جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر انہوں نے اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق یا انسانی امداد یا ہمنٹیرین ایٹ کے حوالے سے جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہر صورت میں افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہے ہیں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کا ذورہ کرنے جا رہے ہیں طالبان جو بیس سال تک سروایف کیا طالبان نے اور پہ جستہ سروایف کرنے کے بعد ایک کم بیک کیا وہ پاکستان کی وجہ سے ممکن ہو سکا اگر پاکستان ان کو پناہ گاہیں پروائیڈ نہ کرتا اور پناہ گاہوں سے مراد اس میں صرف یہی نہیں کہ کوئی آپ نے فوجی ٹریننگ دی یا علاقہ ان کو وہ کیا وہ یہ نہیں کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ حاصل تھی امریکہ پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ایک نئے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور فیلحال یہ ایک دو راہے پہ کھڑے ہیں دونوں ملک خاص طور پر امریکہ کہ وہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتا ہے بہت شکریہ کاملہ صاحب یہاں دو اہم چیزیں ہوئی ہیں جس میں امریکہ میں بڑا ریاکشن ہوا ہے ایک تو امریکہ نے اپنی افواج وہاں سے نکالی اور دوسرا یہ کہ ان کی طبقوں کے برخلاف طالبان اچانک کابل نہ صرف کابل بلکہ پورے افغانستان پر چھا گئے اور ان دونوں باتوں کو یہاں بڑی نپسندگی سے دیکھا جا رہا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو مختلف قسم کے انیلسزار ہیں ان میں سرکاری بھی ہیں غیر سرکاری بھی یعنی حکومت بھی یہی کہتی ہے انجیوز بھی یہ کہتے ہیں میڈیا میں بھی بہت لوگ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان جو بیس سال تک سروائیو کیا طالبان نے اور پھر جس طرح سروائیو کرنے کے بعد ایک کو کم بیک کیا وہ پاکستان کی وجہ سے ممکن ہو سکا اگر پاکستان ان کو پناہ گاہیں پروائیڈ نہ کرتا اور پناہ گاہوں سے مراد اس میں صرف یہی نہیں کہ کوئی آپ نے فوجی ٹریننگ دی یا لاکہ ان کو وہ کیا وہ یہ نہیں کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ حاصل تھی بھاکستان چلی آتے تھے چھوٹ جاتے تھے اپنا علاج کرواتے تھے فیملیاں وہاں ان کو رہتی نہیں ہوتے پھر موقع ملتا تھا واپس آ جاتے تھے تو اگر ان کے پاس اس طرح کی پناہ گاہ نہ ہوتی تو طالبان یہ اس طرح کم بیک نہیں کر سکتے تھے اور پھر بھارت کے ساتھ جو امریکہ کی قربت ہے اس کا بھی اثر پڑے گا اس میں ایک اب تک یہ لگ رہا تھا کہ بھارت سے قربت بہت زیادہ ہے اور ہے بھی اور بڑھ رہی ہے اور چین سے سیشیٹی ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اب ایک اثار واشنگٹن میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے امریکہ کی ساری خواہشات کو اس طرح پوری نہیں کرے گا جس طرح پاسان کرتا رہا ہے کیونکہ بھارت اپنے مفادات کے مطابق چلتا ہے اور چین سے کوئی بھارت بڑی لڑائی بھی مول نہیں لے گا پچھلے چند گھنٹوں میں بڑا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا اور وہ واقعہ ہی ہو رہا ہے اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی اس دوران یہ خبریں آ رہی ہیں اور وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر انہوں نے اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کیا انسانی امداد ایٹ کے حوالے سے جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغان عوام کے ساتھ کھڑیں اور ہم ہر صورت میں افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اچھا اب یہ بہت اس کی اگر ریپورٹنگ دیکھیں تو نیوز ایٹین یہ ریپورٹ کر رہا ہے انڈیا سے کہ انڈیا تو سٹینڈ بھائی افغان جے شنکر سے ایو این ہائی لیول میٹ اور ٹائمز ناوی ریپورٹ دے رہا ہے کہ پاورٹی لیول ان افغانستان کیٹسٹروفک ہو جائیں گے گلوبل اسٹیبلیٹی خراب ہو جائے گی ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ افغان کرائسز کین بی کیٹسٹروفک افیکٹ کین ایف کیٹسٹروفک افیکٹ اون ریجنل اسٹیبلیٹی اچھا تو یہ جو ہے یہ بھارت تالوان کے ساتھ بھارت تالوان کو بلواسطہ طور پر تصنیم کرنے جا رہا ہے تالوان حکومت کو خبر یہ ہے اچھا خبر یہ ہے کہ وہ بلواسطہ طور پر یعنی وہ اوان اوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک اور جو آپ سمجھیں کہ ایک عجب سی بات یہ ہوئی کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کا ذورہ کرنے جا رہے ہیں ایران کے اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ ایران کی ریزرویشنز ہیں تحفظات ہیں جو تالبان کی نئی کابینہ بنی ہے اس پہ اور وہ اس کو وہ ابھی کہتے ہیں کہ اس میں آل انکلوزف اس میں ہونا چاہیے لیکن تالبان نے شاید وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ تیہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ہزارہ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور باقی ہم اپنی کابینہ خود بنائیں گے اور ارنوائن دگی ہم سب کو دیں گے لیکن یہ ہے کہ کسی اور ملک ہم بات نہیں سنیں گے ایون پاکستان نے بھی جو بات یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ کے پھر آگے بات کریں کہ مطلب ہر ملک وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے تو وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں اور اسے کرنے بھی چاہیں گے اچھا لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ وہاں سے یہ خبر چلی کہ ایران کے جو وزیر خارج ہیں وہ نئی دہلی آ رہے ہیں اور نئی دہلی آ کے وہ افغانستان کے معاملے کو ڈسکس کریں گے اچھا یہ اچھا ہے کہ اگر نئی دہلی جو ہے وہ ایران کے ثرو یا ویسے ہماری خدمات بھی حاضر ہیں ہم بھی حاضر ہیں ملکہ اگر یہ امداد وغیرہ بھیج نہیں ہو انسانی بنیادوں پر تو پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی میرے خیال سے کوئی بھی پابندی آئیت نہیں ہونی چاہیے شاید ایران اور انڈیا مل کے کوئی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اوپر کوئی ایک پالسی ایسی بن جائے میرے نہیں خیال کے بنے گی یہ جو ہم لے کے آئے تھے امریکہ کو یہاں پہ جب نواز شریف اور رجعہ الحق بیٹھے ہوتے آپس میں آج وہ بلنکن کہہ رہا ہے آلانکہ یہاں سے سائیگون ہی گیا جوتے کھا کے گیا ہیں بھٹی صاحب یہ ہے کہ اگر آج بجے بتائیں ہمیں ایک فرنڈی اکمت تو چاہیے نا ہمیں افغانستان میں فرنڈی اکمت چاہیے اگر آج ہمارے دشمن وہاں پہ برسر اقتدار آ جاتے تو امریکہ تو بڑا دور بیٹھا ہوا ہے